اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک نوشکر میں ہوں اکرشن اپلرس میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے اگرسین چونک سے جہاں پر آپ کو بتا دے کہ پندرہ اگست کے مدد نظر لگا تر کرنال پولیس سے مستعد ہوئی ہوئی ہے اور لگا تر ان واہنوں کو روکا جا رہا ہے جو واہن ٹریفک نیموں کا پالن نہیں کر رہے ہیں زیادہ تر واہن باہر سے آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے کہ کرنال کے تھانہ سیویل لائن جو پولیس ہے وہ یہاں پر جاج کرتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے اور زیادہ تر ان واہنوں کو یہاں پر روکا جا رہا ہے جو یوہ چلا رہے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اسے ساتھ کی ساتھ ضرور شیئر کریں یہ سیدھی تصویر ہے اس سمیں سی ایم سٹی کرنال سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر پندرہ اگست کے چلتے سرکشہ کے مدد نظر کرنال پولیس یہاں پر لگا تر واہنوں کی چیکنگ کر رہی ہے اور سندگت واہن دکھنے پر ہی ان کو روکا جا رہا ہے لگتر ان واہنوں کی چلاننگ کی جاری ہے اور زیادہ تر جن واہنوں کو روکا جا رہا ہے وہ واہن چار پہیاں واہن ہیں یعنی کہ کاریں ہیں جن کاروں کو چیک کیا جا رہا ہے گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا ہے اور گاڑیوں کو ہی یعنی کہ کاریں اس سمیں کرنال پولیس کے نشانے پر ہیں کیونکہ پندرہ اگست کے مدد نظر وہ دیکھیں کس طرح سے جو یہ لوگ ہیں بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور انہی لوگوں کو دھر پکڑ کے لیے جو پولیس ہے وہ یہاں پر چلاننگ کر رہی ہے اور زیادہ تر میں آپ کو بتا دوں کہ ان واہنوں کو روکا جا رہا ہے جو واہن یعنی کہ کار جو لے کر آ رہے ہیں جن واہنوں کے اندر کالے رنگ کے جو کالے رنگ کے جو شیشے ہیں یا جنہوں نے بلیک فلم لگائی ہوئی ہیں ان گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے اور کاروں کے اوپر لگاتار جو پولیس ہے اس نے نظر بنائی ہوئی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کی ساتھ ضرور شیئر کریں فیلال آپ دیکھ سکتے کہ کرنال کی تھانہ سیویل لائن جو پولیس ہے وہ موقع پر چالان یہاں پر کر رہی ہے اور ان واہنوں کو روکا جا رہا ہے جو یعنی کی کاریں ہیں جی سیٹ ویلٹ بتایا جا رہا ہے کی جنہوں نے نہیں لگائی ہوئی ان واہنوں کو یہاں پر روکا جا رہا ہے اور چلاننگ کی جا رہی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ سیدھی تصوری سمیہ آپ سی ایم سٹی کرنال کے آگر سے چونک سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر وہنوں کی جو چیکنگ ہے وہ کی جا رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سکوٹی سوار یہاں سے جا رہے تھے دو بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں ننے منے بچوں نے کس طرح سے ماسک لگائے ہوئے ہیں اور یہ دوسروں کے لیے بھی میسیج ہے کہ وہ کم سے کم اگر گھر سے نکلے تو ماسک ضرور لگا کر چلیں کیونکہ کرونا کال ابھی تیلا نہیں ہے اور چھوٹے جو ننے بچے ہیں وہ بھی یہاں پر ماسک کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور ان وہانوں کو فیلحال یہاں پر چیک کیا جا رہا ہے بڑی گاڑیوں کو یہاں پر چیک کیا جا رہا ہے جو یعنی کی کسی بھی کارن سے نکل رہے ہیں اور اگر ان کے پاس پورے دستاویج نہیں ہے اور بلیک کلر کی اگر انہوں نے کسی طرح کی کوئی فلم لگائی ہوئی ہے کچھ لگائی ہوئے تو ان وہانوں کو چیک کیا جا رہا ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کے اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں سیدھی تصویر اس سے میں آپ کرنال کے اگرسن چونک سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر آج پندرہ اگست کی چیکنگ کے مددے نظر یہ دیکھیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھنے والی اس ویڈیو کو ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ سیدھی تصویریں اس سمیں آپ کرنال سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر کرنال پولیس لگاتر مستعد نظر آ رہی ہے اور پندرہ اگست کے چلتے جو وہانوں کی چیکنگ ہے وہ لگاتر کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کوشش صرف یہ ہے کہ ان وہانوں کو روکا جائے جن وہانوں میں کچھ بھی سندگد انہیں دکھائی پڑتا ہے ان وہانوں کو روکنے کی بات کہی جا رہی ہے جو کسی بھی کارن سے سندگد لگتی ہیں ان وہانوں کی جو چیکنگ ہے وہ کی جا رہی ہے آپ سبھی لوگوں سے اپیل جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں سیویل لائن تھانا پولیس موقع پر موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینا کسی کارن کے وہانوں کو نہیں روکا جا رہا لیکن اگر کسی وہان پر ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس وہان کو روک کر پوچھتاچ کی جاتی ہے پندرہ اگست کے مدنظر کرنال کے سبھی انٹری اور ایکزٹ پوائنٹ کے اوپر جو پولیس ہے سمبندل تھانوں کی جو پولیس ہے وہ یعنی کہ جانچ کر رہی ہے چیکنگ کر رہی ہے اور زیادہ تر میں آپ کو بتا دوں کہ پندرہ اگست سے پہلے اس طرح کی چیکنگ عام طور پر یعنی کہ کی جاتی ہے اور ان وہانوں کو سب سے زیادہ جانچا جاتا ہے جو وہان کسی بھی کارن سے یہ دیکھئے جو وہان یہاں سے نکل رہے ہیں ان وہانوں کو چیک کیا جا رہا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ لگفا کے چار بجے سے جو پولیس ہے اس نے ہر طرف ناکے لگائے ہوئے جو چیکنگ ہے وہ کی جا رہی ہے سب اس فیکٹر دینیش کو مارا ہے موقع بار دینیش جی کیا کچھ یعنی کہ آدھیش ملے پندرہ اگستہ رہا ہے چیکنگ کی جاری ہے پندرہ اگستہ رہا ہے اس لئے ہمارا کو بتایا گیا ہے جو گاڑی آتی ہیں سرکرہ زیادہ ان کو چیک کیا جاتا ہے اور جو ساتھ میں جو ٹریفک آؤلنہ کرتے ہیں ان کو بھی چیک کرتے ہیں ان کو چلان کارتے ہیں کن وانوں کی زیادہ جانچ کی جاری ہے جو باہر سے آؤٹسٹیٹ کے لئے نمبر ہیں یا آؤٹسٹیٹ کے لئے نمبروں کو زیادہ چیک کرتے ہیں اور وہ اپنے جو ٹریفک رول تو سبھی گاڑی کو چیک کرتے ہیں پندرہ اگستہ تک جو چیکنگ ہے وہ لگاتار جاری رہے گی اور انٹری ایکزٹ پوائنٹ پر میں آپ کو بتا دوں کہ کرنال کے اس پی گنگا رام پونیا کے آدیش انسار جو کرنال پولیس ہے ہر چونک پر اس طرح سے چیکنگ کر رہی ہے چاہے مارڈل ٹاؤن ہو چاہے یعنی کی اگر سے ان چونک کی بات کرے چاہے کاشفہ روڑ کی بات کرے ہانسی چونک کی بات کرے نمستے چونک کی بات کرے ہر جگہ جو پولیس ہے وہ اس طرح سے جانچ کر رہی ہے میری آپ سبھی سے یہ اپیل رہے گی کہ گھر سے اگر نکلے تو سبھی دستاویجوں کو آپ پورا کر کر ضرور نکلے خاص کر اس سمیں جو نظر ہے وہ ان وہانوں کے اوپر ہے جن وہانوں میں کالی فلم لگی ہوگی تو اس لیے بینا یعنی کی کالی فلم کے آپ گھر سے ضرور نکلے کیونکہ پندرہ اگست ہے اور ایسے میں پولیس کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ ایسے سندگد وہانوں کو ضرور چیک کیے جائے ہر دستاویج چیک کیے جائے اور چلان آج کل بہت بھاری ہیں اس لیے گھر سے نکلتے ہو تمام طرح کہ جو ٹریفک رولز ہیں ان کو آپ فالو ضرور کریں میں ہوں اکرشن اپل کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائیو دنیا بات